اسلام علیکم چپٹر نمبر 3 کا نمیریکل پروبلم نمبر 33 سولف کرتے ہیں اور اس کی سٹیٹپنٹ ہے فاردہ ویکٹرز ان دہ فالویونگ فیگر وید اے ایس اکل تو فور بی ایس اکل تو تھری اور سی اکل تو فائیو وید اردہ مینیچوڈ اینڈ ڈائریکشن آف اے کروس بی تو ڈائگرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویکٹرز ہیں تین ویکٹرز ہمیں گیون ہیں ویکٹر اے which lies along x اکس تو ویکٹر اے یہ ہیں کس ڈائریکشن میں ہے x اکس کی ڈائریکشن میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکٹر اے is equal to اس کا مینیچوڈ ہمیں گیون ہے فور تو ہم لیکھیں گے فور آئے کیونکہ along x اکس ہے تو فور آئے اور ویکٹر بی that is equal to اس کا مینیچوڈ ہمیں گیون ہے 3 اور کیونکہ ویکٹر بی جو ہے y کی ڈائریکشن میں ہے positive y axis تو یہ کیا ہوگا b is equal to 3 j اور c جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہیں کہ یہ تین ویکٹرز اگر آپ دیکھیں تو c ان کا resultant نہیں ہے اکثر student یہی سمجھتے ہیں کہ c resultant ہے c is equal to a plus b لیکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ اثر میں تین ویکٹرز ہیں جو کہ head to tail rule کے ذریعے سے یہ ایک دوسری کے ساتھ combine ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ جو c ویکٹر ہے اس کی direction نیچے کی طرف ہے اوپر کی طرف نہیں ہے تو یہ ویکٹرز sum ہے ان تینوں کا تو ہم یہاں پر لیکھ دیتے ہیں کہ a is ویکٹر a پلس ویکٹر b پلس ویکٹر c is equal to zero کیونکہ ان کا resultant کیا آرہا ہے zero آرہا ہے جب بھی closed path ہو تین ویکٹرز combine ہو تو ان کا resultant جو آتا ہے وہ zero آتا ہے تو ان تینوں کا sum کیا ہے zero تو ہم یہاں سے c الگ کر سکتے ہیں کہ c is equal to minus a minus b تو ہم یوں لگ سکتے ہیں اب first part کے اندر ہم نے a cross b کا magnitude اور direction find کرنی ہے تو سب سے پہلے a cross b تو a cross b is equal to آپ کے پاس ویکٹر a کیا ہے 4i cross product with 3j ویکٹر a کا cross product ویکٹر b کے ساتھ ویکٹر a کیا ہے 4i ویکٹر b کیا ہے 3j اب ان کے نمبرز کو ہم اپس میں multiply کرتے ہیں جو magnitude ہیں 4 اور 3 multiply کریں گے کیا جائے گا 12 اور i cross j یہ ہم نے پڑا ہے کہ جب اپس میں اس طرح سے ہوں کہ i j اور k یہ تینوں unit vectors ہو تو اگر ہم اس direction میں آئیں گے یعنی a i cross j کریں گے that will be equal to k j cross k کریں گے تو that will be equal to i اگر reverse direction میں جائیں گے تو minus کے ساتھ لکھیں گے تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ i cross j کس کی equal ہے k کی equal ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 12 k تو a cross b جو resultant آیا وہ ہمارے پاس ہے اب اس کے اندر magnitude بھی ہے اور direction بھی ہے اس کا magnitude ہم پہلے دیکھتے ہیں magnitude کیسے لگتے ہیں a cross b اور اس کا magnitude magnitude کیا ہوتا ہے for example آپ کے پاس کوئی بھی vector ہے for example vector a میں فرضی لگ دیتا ہوں a i plus b j اگر اس طرح کا ہے plus c کے اگر اس طرح کا ہے کوئی vector تو i j کے ان کے unit vectors ہیں اور small a b c ان کے magnitude ہیں تو جب اگر ہم vector a کا magnitude find کریں گے تو کیسے لکھیں گے a square plus b square plus c square under the root یہ طریقہ ہے تو یہی method ہم یہاں پر بھی apply کریں گے لیکن یہاں پر صرف k ہے i اور j نہیں ہے تو ہم لکھیں گے جس طرح اگر میں پورا بھی لکھنا چاہوں آپ کے سمجھانے کے لئے کہ zero i plus zero j plus 12 k تو بات پوری ہو جائے گے vector پورا نظر آ جائے گا اب اگر آپ لکھیں گے تو آپ اس کو کیا لکھیں گے zero square plus zero square plus 12 square under the root so a cross b is equal to یہ آئے گا 12 square under the root یہاں پر square اور root آپ اس میں cancel out ہو جاتے ہیں so a cross b magnitude will be equal to 12 اگر units ہے تو 12 units آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی unit ہوگا وہ آپ لکھیں گے تو 12 units تو ایک answer یہ آ گیا ہے اب ہم نے اس کے direction find کرنی ہے وہ بھی اسی answer کے اندر ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو a cross b کے ریزلٹ کے ریزلٹ آیا ہے اس کے اندر آپ کو k نظر آ رہا ہے negative sign نہیں ہے positive 12k ہے تو اس کا مطلب this vector lies along z axis positive z axis تو اب لکھیں گے کہ a is یہاں پر لکھ دیتا ہوں is a cross b is equal to 12k the vector lies along positive z axis تو یہ اس کی direction آ گئی تو ایک ہمارے پاس answer آ گیا یہ magnitude کا اور یہ اس کا answer آ گیا ہے اس کی direction آ گئی the direction the vector lies along positive z axis اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے c part اور d part a اور b part ہم کر چکے part c میں ہے magnitude اور d میں direction of a cross c تو اب ہم لکھتے ہیں a cross c اس کا magnitude بھی find کرنا ہے اور direction b تو اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں a cross c جو ہمارے پاس vector ہے وہ کیا ہے minus a minus b اوپر میں نے find کیا c کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں تو اب cross product الگ سے ہوگا a cross with minus a plus vector a cross product with minus b تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو minus sign ہے میں نے کیا کیا یہاں پر اس a cross product لیا اس کے ساتھ الگ سے اور اس کے ساتھ الگ سے cross product لیا اب یہاں پر a cross a ہے a cross a اور negative sign شروع میں لکھا یا اس کا sign b میں شروع میں لکھ دیتا ہوں تو a cross b as we know that کہ اگر ایک جیسے vectors ہو مثلا i cross i یا j cross j is equal to zero کیونکہ دونوں کیا ہے same vector ہے ان کے درمیان angle کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کا cross product کس equal ہوتا ہے zero کی equal ہوتا ہے similarly جو یہاں پر ہمارے پاس a cross a دونوں similar vectors ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو لکھتے ہیں کہ یہ جو a cross c کا result آئے گا that will be equal to minus اب جو a cross b ہے یہ اوپر ہم نے اس کا find کر لیا ہے 12 k تو یہ result ہم directly لکھ سکتے ہیں 12 k اب shortcut method کیا ہے یہاں پر اس کے اندر دونوں magnitude اور direction موجود ہے ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا magnitude ہے that is equal to یہ جو number ہے that is the magnitude so magnitude is equal to 12 directly ہم لکھ سکتے ہیں اور یہ negative sign k کے ساتھ consider کر تو minus k تو minus k کیا ہے negative z x ہے تو ہم یہ لکھیں گے کہ direction جو ہے جس طرح اوپر میں نے sentence لکھا تھا the vector lies along negative z axis تو وہاں پر positive تھا اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے negative z axis کیوں کیونکہ کیونکہ ساتھ negative sign ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا c part ہے اور یہ اس کا d part ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں e part solve کرتے ہیں the magnitude and direction of b cross c b cross c اب b cross c ہے ایسا ہی ہے جس طرح ابھی میں آپ کو c part کے اندر بتایا کہ b cross c ہمارے پاس کیا ہے minus a minus b multiply کریں گے تو یہ آئے گا minus b cross a اس کے ساتھ میں نے اس کا cross product لیا اور negative sign شروع میں لگ دیا اور اس طرح سے اس b کا اس b کے ساتھ بھی cross product لیں گے اور negative sign شروع میں لگ دوں گا b cross b تو اب یہ آ جائے گا minus b cross a تو یہ دونوں same vectors ہیں تو اس کا cross product کیا ہوتا ہے zero تو اب آ جائے گا b cross c is equal to minus b ہمارے پاس 3 j cross a ہمارے پاس 4 i that is equal to minus 3 اور 4 magnitude آپ اس میں multiply ہوں گے 12 آ جائے گا اور یہ آئے گا j cross i i cross j k equal ہوتا ہے اور یہ minus k equal ہوگا تو یہ answer آج جائے گا minus 12 اس کے ساتھ جو unit vector آئے گا minus k آئے گا یہ minus k باہر minus کے ساتھ multiply ہوگے plus بن جائے گا تو plus positive k تو b cross c is equal to 12 k تو اس کے اندر ہمیں جو magnitude نظر آتا ہے تو magnitude is equal to 12 یہ اس کا magnitude ہے اور direction کیا ہے direction is equal to کیونکہ positive k ہے تو ہم لیکھیں گے positive z axis آتا و ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی